بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم قائز ہاں ورزیو کیسے ہیں آپ میرے تھا کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا مزبان محمد اکیل اور آپ دیکھ رہے ہیں پرفیکٹ کمپریسر افیشل چینل کیونکہ پرفیکٹ ہی بنائے گا آپ کی ریفریجیرٹر کو لائف ٹیم پرفیکٹ تو ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کمپریسر روٹری کمپریسر کے بارے میں کہ روٹری کمپریسر میں کتنی مقدار میں آل ڈلتا ہے اور پونے ٹن کی روٹری میں کتنی مقدار میں آل ڈلنا ہے ایک ٹن کی روٹری میں کتنا ڈلنا ہے اور دو ٹن کی روٹری میں دائی ٹن کی تین ٹن کی روٹری تک آپ کو بتائیں گے کہ کتنی مقدار میں آل ڈالنا ہے اور کس سائٹ سے آل ڈالنا ہے اور اس کے بعد ہم بریسٹل کمپریسر کے بارے میں بتائیں گے کہ بریسٹل کمپریسر میں کتنی مقدار میں آل ڈلتا ہے اور ایک ٹن سے لے کے تین ٹن تک کتنی مقدار میں آل ڈالنا ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو سبس پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میبیل ایکن پر کلک کریں تاکہ ہماری جو بھی نیکس ویڈیو ہونے والی ہے اس کو نوٹرکیشن بھی آپ تک پہنچ سکے تو چھلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سو گز آپ کے سامنے جیل روٹری بڑی ہے یہ اس کی کپیسٹی ہے ایک ٹن کی اور اس کمپریسر کے اندر آئل کس سائٹ سے ڈالنا ہے یہ ہم آپ کو اس کے اندر ڈال گے بتائیں گے ہم نے پمانے کے اندر آئل ڈالا ہے اور اس پمانے کی کپیسٹی ون لٹر ہے اور جس میں ہم نے چار سو ایمل آئل ڈالا ہے جو ایک ٹن کی روٹری کی کپیسٹی میں ڈالے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چار سو ایمل آئل ہے اس پمانے کے اندر اور اس کو ہم روٹری کے اندر ڈالیں گے سب سے پہلے ہم آئل کو اس چھوٹی آئل کا آئل میں ڈال لیں گے تاکہ آسانی سے روٹری میں ڈال سکیں یہ ہم نے اس میں آئل ڈال لیا اب ہم روٹری کے اندر اور سب سے بڑی بات ہے یہ ہے کہ اس روٹری کے اندر آئل روٹری بند کر کے ہی ڈالنا ہوتا ہے اور آئل اس کو ڈسچارج والے پائپ سے ڈالنا ہے کیونکہ اس کے ڈسچارج والے پائپ سے آئل ڈالنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روٹری کے نیچے جو سیکشن لائن کا پائپ ہے یہ جو فیلٹر کے اندر آتا ہے یہ یہاں تک ہوتا ہے اس کا یہ جو نیچے سے پائپ آرہا یہ فیلٹر کا پائپ یہاں تک ہوتا ہے تو اس کے اوپر جالی لگی ہوتی ہے اور اس سے اگر آپ آئل کو ڈالیں گے اس کے اندر تو یہ سائڑا سے یہ فیلٹر یہاں تک آئل فیلٹر کے اندر ہی رہے گا کیونکہ یہ روٹری کے اندر آئل نہیں جائے گا اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو اس کا پائپ ہے یہ یہاں تک ہوتا ہے اگر یہ پائپ یہاں تک کہیں نیچے تک ہی رہے گا تو یہاں سے بھی آئل جا سکتا ہے لیکن اس پائپ کی یہاں ہونے کی وجہ سے یہ ادھر سے آپ روٹری کے اندر تیل کو نہیں ڈال سکتے تو اسی وجہ سے ہم اس کے اندر اس سے ہی آئل کو ڈالیں گے یہ آپ دیکھیں کہ ڈسچارج والے پائپ سے ہم نے اس کو روٹری کے اندر آئل کو ڈالنا ہے یہ آستہ آستہ سارا آئل ڈسچارج والے پائپ سے روٹری کے اندر چلا جائے گا تو ایک ٹن کی روٹری میں آئل کی مقتار جو ہے وہ چار سو ایمل کی ہے اور اس کے بعد ڈیر ٹن کی روٹری آتی ہے اس میں آپ ہاف لٹر پانسو ایمل تداد میں ڈال سکتے ہیں ڈیر ٹن کی روٹری میں سو گائز ہم نے روٹری کے اندر مکمل آئل کو ڈال لیا ہے اور اس کے بعد سو گائز یہ تھی ایک ٹن کی روٹری اس میں ہم نے آئل کو ڈالا ہے چار سو ایمل چار سو ایمل ایک ٹن کی روٹری میں آئل ڈالنا ہوتا ہے اور ڈسچارج کے پائپ سے ڈالنا ہوتا ہے سو گائز آپ سوچ رہے ہیں انگر کہ اتنا بڑا کمپریسر ہو اور اس میں بھی آئل چار سو ایمل ہی کیوں ڈالتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا پمپ چھوٹا ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سپارٹ لگے ہیں روٹری کے تین سپارٹ لگے ہوتے ہیں اور اس کا پمپ یہاں تک ہی ہوتا ہے جہاں جس جگہ پہ سپارٹ لگے ہیں تو اس کا پمپ چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس میں آئل کم ڈالتا ہے سو گائز اس کے بعد آتی ہیں ڈی ٹن کی روٹری ڈی ٹن کی روٹری میں آئل ڈالنا ہوتا ہے 500 ایمل اور دو ٹن کی روٹری میں آئل ڈالتا ہے 600 ایمل تو ڈائی ٹن کی روٹری میں بھی 600 ایمل ہی آئل ڈالے گا تو اس کے بعد آتی ہے سکرول سکرول جو تین ٹن کی سکرول ہوتی ہے اس میں ڈے لٹر آئل ڈالتا ہے اور چار ٹن کی سکرول میں دو لٹر آئل ڈالنا ہوتا ہے اور اس کے بعد آتا ہے بریسٹل کمپریسر بریسٹل کمپریسر میں آئل ڈالنا ہوتا ہے ایک ٹن کے کمپریسر میں ایک لٹر آئل اور ڈیر ٹن کے کمپریسر میں ڈیر لٹر آئل ڈلتا ہے اور دو ٹن کے کمپریسر میں بھی ڈیر لٹر ہی آئل ڈلتا ہے اور اس کے بعد آتا ہے ڈائی ٹن اور تین ٹن کا کمپریسر جو بریسٹل کا ڈائی ٹن اور تین ٹن کا کمپریسر ہے اس میں دو لٹر ہی آئل ڈلتا ہے صبح اس کیسے لگے جیے میری ویڈیو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیلیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری جو بھی نیکس ویڈیو آنے والی ہے اس کو نوٹرکیشن بھی آپ تک پہنچ سکے تو ملتے ہیں دوستو نیکس ویڈیو میں اسلام علیکم